گوڈ ماننگ ایوریون آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ایٹھ کا جو چپٹر ہے 11 منسلیشن اس کی جو ایکسسائز ہماری ہے 11.1 اس کا کوشن نمبر جو فور ہے اس کو ہم ایکسپرین کریں گے تو کوشن پہلے پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو پیلوگرام کا ڈیاغرم میں آپ کو دکھاتا ہوں پیلوگرام ایسا ہے یہ پیلوگرام ہوتا ہے اور یہ بیس ہوتا ہے اور یہ کیا ہے ہائٹ ہوتی ہے تو اس سائز ڈیاغرم کو ہم یہاں ڈراغ کر لیتے ہیں نوڈبوں میں اور کو لیبل کر لیتے ہیں پیلوگرام جو ہماری ٹائل جو ہے وہ پیلوگرام شیب میں ہے جسے کہ آپ کو ایزی رہے گا سمجھنا یہ ایسی شیب ہوتی ہے پیلوگرام کی ٹھیک ہے تو میں آپ کی مدد کیلئے اس کو ڈراغ کر رہا ہوں یہاں پر اس کا جو بیس ہے انہوں نے کتنا ہے یہ کتنا ہے 24 سینٹی میٹر دے رکھا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس لے کے یہاں تک یہ ہائٹ دے رکھی اس کی 10 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ایسی شیپ کی ٹائل ہے ہمارے پاس اور آگے کہہ رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں how many such ٹائل کتنی ایسی ٹائل ہمیں چاہیے required to cover a floor of area one thousand eighty میٹر سکوائر تو یہاں پر کیا دے رکھا ہے area میٹر سکوائر میں ہے اور یہ جو ہے سینٹی میٹر میں تو پہلے تو ہمیں اور اس میں ہم نے ٹائلز نکالنے کتنی ہیں دیکھو یہ میٹر میں ہے اور یہ سینٹی میٹر میں ہے تو یہ یونٹ ہماری سیم جروع ہونی چاہیے اگر یونٹ سیم نہیں ہوگی تو آپ کا انسر غلط ہو جائے گا تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر جو area دے رکھا ہمارا وہ دے رکھا ہے cover a floor of area area of floor one thousand eight one thousand eighty میٹر سکوائر ٹھیک ہے اب جو ہمارا ایک ٹائل کا اس میں سب سے پہلے کے کرنا پڑے گا یہ تو کمرے کے area ہے یہ ایک ٹائل ہے ایسی کتنی ٹائلیں یہ کمرے میں لگیں گی مان لو کہ یہ ہمارا کمرہ ہے floor ہے ایسے کر کے ہم نے ٹائل لگانی ہے بیچ میں small small تو یہ پتہ کیسے چلے گا ایک ٹائل کا ہم area نکال کے اس کے اس room کے جو ہے room پورا ہے اس کے area سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں پتہ دل جائے گا ہماری کتنی number of ٹائل لگیں گی اس سے پہلے آپ کو unit سیم کرنی پڑے گی تو یہ جو units ہیں پیلوگرام کی unit سے رکھی ہیں تو اس کو سیم کرنا پڑے گا بیس جو بیس دے رکھا ہے ٹائل کا بیس کتنا ہے ٹوانٹی فور سینٹی میٹر اس کو کیسے کرنا ہے میٹر میں اس کے لئے ایک بہت اچھی method trick ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ یاد کر لیجئے کیا تا آپ لوگ خالڑی پتہ ہو ایک conversion table ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتا بچوں کو کافی problem گریڈ ہوتا ہے تو اس کا easy method ہے یاد کرنے کا آپ لوگ سنیئے دھیان سے اس کو لکھنا بھی دیکھئے کیسے لکھنا ہے بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے تو اس لئے method easy ہے جو کہ آپ لوگ اس سے یاد کر سکتے ہیں تو وہ ہے کہاں ہے ڈلی میں ڈون کا مکان اس کے پیشے ڈال دو ٹھیک ہے یہاں پر میٹر ہے اس کو چھوڑو اس کے ایم اس کے ایم اور یہ بھی اگر ہم اوپر کو آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اگر ہم نیچے کو جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ملٹیپائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل ہے کہاں ہے ڈلی میں ڈون کا مکان جو بہت ایزی ہے یاد کرنا ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کرنا اب ہم یہاں پر ہیں سینٹی میٹر میں ہمیں کہاں پر آنا ہے میٹر میں آنا ہے ہمارے اپنے جام لگنے ہیں 1 2 2 جام مطلب 100 اگر 1 جام ہوتی تو 10 اس کا مطلب ہمیں اس 24 کو 100 سے کیا کرنا پڑے اوپر جا رہے ہیں تو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ 2 0 ہیں تو 2 0 کو اگر ہمیں روم کرنا ہے تو پیچھے سے 1 2 اور یہ پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا مطلب پوائنٹ 24 ہمارا یہ میٹر میں کنوٹ ہو گیا ایسی کر کے اس کی ہائٹ جو دے رکھی ہے آپ کی جو اس کی ہائٹ دے رکھی ہے ہائٹ کتنی ہے 10 یہ ہے 10 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کو بھی سینٹی میٹر یہاں پر ہے ٹھیک یہ جب ہنڈر یاں سے روم کرے گا تو 1 پلیس & 2 پلیس پوائنٹ آ جائے گا تو یہ ہوگا 0.10 میٹر آ گیا اب ہماری دونوں یونٹ میٹر میں ہو گئی ہیں اور یہ ایریا ہمارے میٹر میں دے رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پہلو گرام یہ ٹائل جو ہے پہلو گرام کا ایریا کو فرمال نکال کے اس ٹائل کا ایریا نکال لیں تو وہ کیا ہے ایریا آف ٹائل دے رکھی ہیں پہلو گرام فرمیں ایریا آف ٹائل اور فرملا پہلو گرام کا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے وہ ہوتا ہے بیس انٹو ہائٹ تو بیس ہمارا کتنا ہے 0.24 اور ہائٹ ہمارے کتنے ہو گئی 0.10 ٹھیک ہے اب ان دونوں کی ملٹیپلائے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں 0.24 0.10 ملٹیپلائے کرو جب 0 کی ملٹیپلائے ہوگی تو 0 0 آ جائے گا 1 کی ہوگی تو 4 & 2 آ گیا 0 4 2 اب دیکھو پوائنٹ کے پیچھے جو ہمارے نمبر ہیں آپ لوگ یہاں کاؤنٹ کر لیجئے کتنے نمبر ہیں 1 2 3 4 نمبر ہیں تو یہاں سے 1 2 3 ایک نمبر کم ہے تو اس کے لئے کہا ہے 0 اور پھر آئے گا پوائنٹ ہمارا تو یہ ہمارا جو ایریا آ گیا ہے ٹائل کا 0 2 4 0 میٹر سکوائر یہ ایریا کیا ہے ایک ٹائل کا ایریا آف ایریا آف ون ٹائل اب ہمارے کتنی ٹائل ایک کمرے میں لگانے کے لئے چاہیے تو ہم کیا کریں گے روم کے ایریا سے ایک ٹائل کی ایریا کو کر دیں گے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو ہماری نمبر آف ٹائل سا جائیں گے تو نمبر آف ٹائلس ریکوائیڈ ایک ورل ٹو یہ ایریا کتنا ہے 1 0 8 0 ڈیوائیڈ بائی ٹائل کا ایریا کہ ہے 0 2 4 0 0 3 0 کینسل ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا اس میں 0 3 0 ہمارا کینسل ہو گیا یہاں پر اس کے بعد یہاں سے آپ پوائنٹ رومو کریں ایک دو تین یہاں رومو کریں یہاں پر کہہ جائے گا 1 2 3 مارے جائے گا اوکے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں 24 سے 108 کو ڈیوائیڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں 24 سے 108 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر ہم ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو یا آپ اس کو 2 کے ٹیبل میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 24 اور 8 کے 4 کے ٹیبل میں اوکے 2 کے ٹیبل میں کرتے ہیں 2 1 جا 2 2 2 جا 4 2 5 جا 2 4 جا ٹھیک ہے 54 4 & 12 کس کے ٹیبل میں آتا ہے 6 کے ٹیبل میں آتا ہے 54 اوکے 6 2 جا & 6 9 جا 54 اوکے اب یہ جو جائے گا ہمارا 2 کے ٹیبل میں اسے کاٹتے ہیں تو یہ کر جائے گا ہمارا 2 بن جا & 2 4.5 جا جائے گا ٹھیک ہے 4.5 جا ہمارا آ جائے گا یہاں پر تو یہ جو ہو جائے گا ہمارا اس کی ملٹیپلی ہوگی یہ یہاں سے یہ یہاں سے ہٹے گا تو یہاں پر ایک ٹین آ جائے گا اوکے تو جب اس کی اس کے سب ملٹیپلی ہوگی اوپر آلے گی تو یہ جائے گا 4 5 0 0 0 ٹھیک کیا ہو گیا 4 5 0 0 0 ہمارا ہو جائے گا اوکے تو اس کا مطلب جو ہماری ٹائلز ہیں کتنی ہو جائے گی اس کی ملٹیپلی کرنے کے بعد تو ہماری جو ٹھیک نمبر آف ٹائلز ہیں نمبر آف ٹائلز کتنی ہو گئی 45 ٹھاؤسن ٹائلز ٹھیک ہے 45 ٹھاؤسن ٹائلز ہے اور ہمارا جو ہو رہا ہے اس میں یہ اس کے سب ملٹیپلی کر دیا ہم نے اور یہ آپ کا آنسر آ گیا ٹھیک ہے یہ کیلولیشن جو آپ لوگ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک اس میں ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں یہاں پر یہ 0 0 0 آ گیا تھا یہ ہمارا 4 اور 2 آ گیا تھا اور یہ 0 یہاں آ گیا یہ 4 یہاں آ گیا 2 یہاں آ گیا ہمارے پاس 4 تھے 1 2 3 4 اور یہ ہمارا پائنٹ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر 4 places 0 3 0 ہم نے کار دی یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے تو آپ کا جو آنسر آ گیا 45,000 tiles آپ کا آنسر آ گیا ٹھیک اگر آپ کو کوئی دکھت ہو کوئی پراؤلم ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک اور کیلولیشن میں کوئی ایرر ہو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک یہ ہٹا تو یہاں پر 3 آ گیا تو یہاں سے یہ 0 کٹ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ رہا ہے تو یہ ڈاؤٹ جو ہے آپ کا آنسر پیچھ چیک کرتے ہیں بک میں کتنا آ رہا ہے کسی ٹائلز آ رہا ہے 11.1 کا 11.1 کا آنسر کتنا ہے 45,000 اوکے تو آنسر تمہارا 45,000 ہی آ رہا ہے تو یہی آپ کا آنسر ہے ٹائلز کا یہ جو 0 ہے یہاں پر یہ 0 اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ آنسر آپ کا صحیح آ جائے گا تو یہ یہاں پر 0 بڑھ جائے گا اس کے قارن یہ جو 0 ہے یہاں سے اس کے ساتھ کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو آنسر آپ کا بلکل صحیح ہے اگر آپ کو کوئی دکت ہو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اوکے اس چیز کی آپ پیکٹس کر لینا کیلولیشن کی پیکٹس ہوگی تب ہی آپ کوشن ہو پائیں گے نہیں تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی اوکے تو بہت دل دل ملتے ہیں نیکس کوششن کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے see you again take care شکریہ